او بحلق سنوڈا راحت بھی نفیس ہلچک ہرکیز یونوز گز لید این چکتا ہے کس این چکتا ہے کس میں یعنی انہی بابا علمی جاری کے موزز دوستوں اسلام علیکم دوستوں حلیمہ خاتور تاریخ میں حلیمہ سلطان اور حلیمہ خانم کے نام سے معروف سغوت کے اوچ بے گی یعنی سردار اعلی ارتغرل غازی کی زوجہ اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی والدہ تھی بعض روایات کے مطابق یہ سلجوکی خاندان کی شہزادی تھی اور ان کی ابتدائی زندگی کونیا کے محل میں گزری ان کے والد کا نام شہزادہ عزددین بتایا جاتا ہے لیکن اس بارے میں سلجوکی تواریخ میں کہیں تذکرہ موجود نہیں حلیمہ خاتون نے سلجوکی شہزادی ہونے کے سبب بہترین تعلیم پائی اور اس کا اثر ان کے بیٹوں کی تربیت میں باہو بھی نظر آتا ہے حلیمہ خاتون ہمیشہ اپنے شہر ارتغرل غازی کے لیے ایک بہترین ہمراز اور ساتھی ثابت ہوئی انہوں نے ہر مقام پر ارتغرل کا ساتھ دیا اور عثمان غازی اور دیگر بیٹوں کی احسن تربیت کر کے سنتیس عثمانی سلطین اور خلفہ کی ماں ہونے کا شرف پایا عثمانی سلطنت کو ہم سلجوکی سلطنت کی توصیح کہہ سکتے ہیں کیونکہ دونوں سلطنتوں کا سلسلہ نصب اوغوس خان پر پہنچتا ہے دوسرا سبب یہ کہ عثمانی والد کی طرف سے کائی ترک ہیں اور والدہ کی طرف سے سلجوکی اس سلطنت کی صدیوں تک قائم رہنے اور جاہو جلال کے عروش پانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دو عالی خاندانوں کے ایک ہونے سے وجود میں آئے تھے حلیمہ خاتون کی تاریخ وفات بارہ سو کیاسی عیسوی یا بارہ سو بیاسی عیسوی بتائی جاتی ہے ارتغرل غازی کے دنیا سے گزرنے کے کچھ عرصے بعد حلیمہ سلطان نے بھی آخرت کی راہ لی انہیں سوغوت میں ارتغرل غازی کی ارامگاہ کے قریب سفردے خاک کیا گیا ارتغرل کا مقبرہ ابتدائی طور پر تیرمی صدی عیسوی کے اواخر میں عثمان غازی کی طرف سے تعمیر کیا گیا اس کے بعد سلطان محمد چلوی نے اور سترہ سو ستاون عیسوی میں سلطان مصطفیٰ سالس نے اس کی تعمیر کروائی اور نیا مقبرہ تعمیر کروایا دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا قیام رکھے گا اللہ حافظ